یہ میری کتاب ہے میرا زمانہ میری کہانی اس میں حصہ سوئم ہے اس میں پاکستان تیلیویران چھوڑنے اور پاکستان سے باہر نکلنے کے بعد اور بی بی سی سے وابستگی کے دوران جو حالات و واقعات ہیں ان کے باہر میں میں نے اس لکھا ہے اور یہ جو حصہ سوئم ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا ہی جو اس کا باب ہے وہ یہ ہے کہ دیس سے پردیس ہوا تو سب ہی منظر بدل گئے اس میں بی بی سی میں میں نے ایک پروگرین سیریز کی تھی عورتوں کے بارے میں جس کا عنوان تھا خاتون مشرق مغرب میں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو بہت برسوں سے کئی اشنوں سے جو پاکستان کی خواتین رہتی ہیں وہ کن حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں کیسی ہیں کس قسم کی زندگی وہ گزار رہی ہیں تو ایسے بہت سے کئی باب ہیں اس میں میری کتاب میں لیکن ایک باب میں آپ کو پڑھ کر اس وقت سنانا چاہتی ہوں اس کا عنوان ہے بہت سے ایسی کہانیاں سننے کے بعد اور یہ اس طرح سے ہے میں گلاسکو میں اس ریفیوج یعنی دارالامان میں گئی جہاں طلاق کیافتہ گھریل تشدد اور جنسی استحصال سے فرار حاصل کرنے والی عورتیں پناہ لیے ہوئے تھے اسے لڑکیوں کے مرد رشیداروں کی وجہ سے بہت ہی خوفیہ یعنی اس ریفیوج کو لڑکیوں کے مرد رشیداروں کی وجہ سے بہت ہی خوفیہ رکھا جاتا تھا ریفیوج میں رہنے والی عورتوں اور لڑکیوں کو سیکیورٹی کے باحث میڈیا سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ لندن میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شوہر نے ریفیوج میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا اس لیے دارالامان میں مقیم خواتین سے ملنے کے لیے مجھے کافی تگو دو کرنی پڑی تھی عوامی بہبوت کے مہت میں سوشل ویل فیر کے اہلکاروں سے خصوصی اجازت لینے کے لیے میں ان سے ملے اور انہیں اپنے پروگرام کی نویت اور یہ بتایا کہ ہماری یہ پروگرام پاکستان اور انڈیا میں سنی جاتی ہیں ایسی آگاہی ہمارے سامین کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے اجازت ملنے کے بعد میں وہاں پہنچی جہاں پاکستان سے بیعہ کر لائی جانے والی دلنے خوشیوں سے دور تنہائیوں کے جنگل میں زندگی بسر کر رہی تھی جو ہاتھوں میں ہنہ کی خوشیوں پہنے آنکھوں میں دھنک رنگ سچائے کوئی مامو کے بیٹے کوئی چچا یا تایا کے بیٹے یا کوئی خالہ کے بیٹے کا خات تھامی اس خات جزیرے میں آ اتری تھی کوئی منگیتر بنا کر لائیا تو کوئی شادی کر کے لائیا مگر یہاں لاکر اپنے گھر والوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا کسی لڑکی نے بتایا کہ گوری کے وجہ سے مجھے طلاق دے دی کسی کو چند برس بار بغیر کسی وجہ کے ہی طلاق مل گئی کسی نے مجھے یہ بتایا کہ باہر سے نشا کر کے آتا تھا اور مجھے مارتا بھی تھا کچھ بچیاں یہ بتاتے ہوئے رو پڑیں کہ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا تم کو منزل بنا کے آئی تھی میں تو کشتی جلا کے آئی تھی اپنی آنکھوں میں نو کے مشہ تک خواب کتنی سجا کے آئی تھی شدت زندگی سے پاگل میں دوش پر کیوں ہوا کے آئی تھی ریفیج کے اہلکاروں نے یعنی دارالعوان کے اہلکاروں نے بتایا کہ یہاں زیادہ تر وہ لڑکیاں اور عورتیں آتی ہیں جن کے شوہر شراب اور نشے کے آدھی ہوتے ہیں کچھ لڑکوں کی گرلز فرنس ہوتی ہیں کچھ لڑکی والدین سے چھپ کر شادیاں کر چکے ہوتے ہیں مگر کہ خاندانی دباؤں میں آ کر دوسری شادی کر لیتے ہیں اور کچھ لڑکی یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ انپڑت نئی تیذیر سے نا آشنا لڑکی میرے ساتھ نہیں چل سکتی میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ریفیج اہلکاروں نے اس سے بھی زیادہ ایک خوفناک انکشاف یہ کیا کہ شوہروں کی عدم دلچسپی کے باعث کچھ بچیوں کا گھروں میں ان کے بلکل قریبی عزیز جن سے استحصال بھی کرتے رہے مگر وہ ڈر خوف اور خاموشی میں لپٹی رہی یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی سزا بھی انہیں یہ نہ ملے کہیں انہیں واپس نہ بھیج دیا جائے جہاں انہیں نہ صرف اپنے والدین بلکہ عزیز و اقارب کی چانی سے بھی حقارت کا سامنا اور تانے بھی سہنے پڑیں گے کیونکہ سسرائے والی لڑکیوں کی زندہ لاشیں کردار کشی کی چادر میں لپیٹ کر واپس بھیج دیں ہماری معاشرے میں ست سکوں کی چمک والدین کی آنکھیں دھنلا دیتی ہیں بچوں کی پسند ان کا ذہنی میلان یا مزاجوں میں مطابقت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی لڑکا بس اگر باہر ہے تو خوب کماتا ہوگا لہٰذا بس شادی کرتا ہو جہاں لڑکے رشتے دار ہوتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی کیونکہ ماں باپ اس فرضی تصور میں مطلع ہیں شادی کے بعد سب لڑکے ٹھیک ہو جاتے ہیں ان لڑکوں نے بہت جذباتی انداز میں یہ کہا کہ ہم اپنے ملک میں والدین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی اس طرح شادیاں کر کے انہیں ملک سے باہر نہ بھیجیں ان پر یہاں جو ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں تو وہاں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو یہ محس خام خیالی ہے اور اگر چند لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہو اور وہ دولت مند ہوں بھی تو دولت انسان کو خوشیاں نہیں دے سکتے یہاں سے تیچی خدا حافظ